بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم تیمور پردیسی آپ تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام کی جانب سے بلیف ٹائٹلر کا کمپلیٹ کورس لرن کر رہے ہیں تو اس کے دوسری پارٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ بلیف ٹائٹلر کو اوپن کریں اس کے ہم بیسک کے بارے میں پڑھیں گے جب آپ کے پاس بلیف ٹائٹلر اوپن ہوگا تو یہ دیکھیں یہاں پہ دو ونڈو ہے اس کو آپ پریویو ونڈو کہہ سکتے ہیں اوپر اس کے یہ دیکھیں یہاں پہ مینیو بار ہے اور نیچے کچھ ہمارے پاس بٹن ہے اس کے بعد یہ اوپر سوفیر کا نام شو کر رہا ہے اور آپ کے پاس یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کے پاس کون سا اس ٹائم شو اوپن ہے یا کوئی بھی آپ چیز اوپن نیو شو میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ان ٹائٹل یہاں پہ آپ ٹائٹل وغیرہ دے سکتے ہیں جب اس کو اوپن کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہماری ایک قسم کی ٹائم لائن اسے سمجھ لیں یا اسے ایڈٹ ایریا سمجھ لیں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے ایڈٹنگ ایڈٹنگ اور یہاں پہ بھی لکھا ہے ایڈٹنگ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اسے میں ایڈٹنگ ایریا کہوں گا اپنے لفظوں میں اور اسے میں پریویو ونڈو کہوں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فائل کے بارے میں پڑھیں گے فائل میں آئے تو ہمارے پاس نیو شو ہے نیو شو پہ جب کلک کریں گے تو یہاں سے آپ پاس ایک بائی ڈفارٹ بلاف ٹائٹلر لکھا ہوا آ جائے گا اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بلیک ہوگا آپ فائل میں آئے ہیں اوپن شو اگر کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہے اوپن شو پہا ہے جو ہم نے بیک بیک اوپن انسٹال کیے تھے ان کو اوپن کرنے کے لئے یہاں سے میں کوئی بھی اوپن کر لیتا ہوں جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کے یہ دیکھیں اوپن اوچ اب میں اسے پلے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ اپنی مووی میں یہ ٹائٹل یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم یہ سب یوز کریں گے اور اس کو ایڈٹ کریں گے کس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کو میں یہاں سے سٹاپ کرتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں اوپر ایک ہمارے پاس سکرول جو ہے وہ ٹیکس ہے یہ ہم دیکھیں گے کس طرح اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں فائل میں آئے اس کے بعد ہمارے پاس اوپن ریسنٹ آپ نے ریسنٹ کیا کیا اوپن کیا وہ آپ کو موسٹی آپ نے یوز کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہے سیٹ بیکراؤنڈ کلر اب میں فائل میں آتا ہوں نیو شو تو یہ بلیک ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں کوئی بیکراؤنڈ کلر تو آپ بلیک یہاں سے چوز کلر اور یہاں سے کوئی بھی کلر میں ییلو کو کلک کرتا ہوں اوکے یہ ریکھیں بلاف ٹائل ہے اس کے بعد فائل میں آئے میں اس کلر کو تھوڑا چین کرتا ہوں لائٹ اوکے اوکے فائل میں آئے جائے اس کے بعد سیٹ شو ڈیوریشن کہ آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ ادھر سیٹ کر لیں کتنے سیکنڈ کا کتنے منٹ کا کتنے گھنڈوں کا آپ پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں اس میں موسٹی زیادہ تر چھوٹی پروجیکٹ بنائے جاتی ہیں جو منٹوں میں ہوتے ہیں گھنڈوں میں تو نہیں ہوتے کوئی بھی یہاں سے میں کر دوں گا اسے ایک سو اسی اب یہ سیکنڈ کی ساب سے چاہ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں بڑھا سکتے ہیں اسی طرح انڈ اور بگننگ یہاں سے یہ دیکھیں کلک کریں اور یہ سٹارٹ سے بڑھ چکا ہے یہ تین منٹ پورے اور یہ ٹائم انگ آپ کی نیچے چال رہی ہے اب بلاف ٹائٹلر کو یہاں سے میں پلے کروں گا تو یہ تین منٹ چل اس کے بعد فائل میں آئے ہیں شو یہ دیکھیں سیٹ شو ریزولیشن اب ریزولیشن چھے سو چالیس سر پہ تین سو ساٹ وائٹ سکرین ہے اس کے بعد ہی آپ کے پاس مختلف پری سیٹ ہے آپ اس میں سے کوئی بھی یوز کر سکتی ہیں ڈی وی کی یوز کرتے ہیں کیمرے کے لیے ایچ ڈی کی یوز کر سکتی ہیں یہ دیکھیں ایچ ڈی کو سلیکٹ کریں اور یہاں سے ویو آپ کہہ رہا ہے کتنا آپ کرنا چاہتے ہیں ڈٹ میں کر دیتا ہوں اوکے یہ دیکھیں اب یہ ایچ ڈی ویو ہو گیا اب یہاں سے میں اس کو کلک کرتا ہوں اور پھر آپ بیک پہ آ جاتا ہوں نارمل آپ جو جوز کر سکتے ہیں میں کسٹم پہ کلک کر کے اپنی بھی بنا سکتا ہوں تو یہاں سے میں یہ رکھ دیتا ہوں اور اوکے یہ دیکھیں اب چھوٹی ہو گئی اب سکرین بہت زیادہ چھوٹی ہو چکی ہے اب دوبارہ آ جائیں یہاں سے اور آپ سکرین کے اطابق کے رکھ سکتے ہیں اس کو اور بڑھا کرنا جتنا بڑھا کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں میری ایچ ڈی سکرین ہے تو یہاں سے اوکے یہ اس کے بعد فائل میں آ جائیں ہمارے پاس شو پراپٹیز پراپٹیز ہیں یہاں پہ ٹائٹل لکھ سکتے ہیں انفو دے سکتے ہیں کونٹیٹ اور یہ شو وغیرہ یہاں پہ آپ کو شو وغیرہ لگا سکتے ہیں بلاف ٹائٹلر کا یہ اس کو کینسل میں کرتا ہوں اور یہاں سے کینسل فائل میں آ جائیں اس کے بعد سیو شو ہے کہ آپ شو کو یہ آپ نے فرض کریں کہ کوئی ایک افیکٹ بنا رہی ہے تو اس میں جس طرح پریمیر یا فوٹو شاپ کسی بھی سافٹ فوٹو شاپ پی ایس ڈی کے طور پر آپ سیو کرتے ہیں پریمیر میں پریمیر پروجیکٹ تو اس میں شو کے نام سے سیو کریں سیو تو یہ دیکھیں ہمارے پاس بلاف ٹائٹلر کی طرح وہ سیو ہو چکا ہے اس کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے فائل میں آئے اس کے بعد یہ دیکھیں سیو شو آل میڈیا فائل کہ جتنی میڈیا فائل شو کر رہا ہے وہ سیو کریں اس کے بعد ریوٹ اب یہ ڈیسٹو آپ پہ تھا یہ دیکھیں اس نے وہ ڈلیٹ ہو چکا اور اس کے بعد اس نے ریوٹ کیا اور فائل میں آئے اس کے بعد ایکسپورٹ آپ پکچر پکچر میں آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں میں اس کو سٹاپ کرتا ہوں اس کے بعد فائل ایکسپورٹ امووی آپ مووی میں اسے جب ایکسپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم مزید پڑیں گے جب ہم کسی مووی کو ایکسپورٹ کریں گے یہاں آپ کے پاس کمپریس میں کہہ رہا ہے انکپریس کرنا ہے اے وی اے ڈی وی کرنا ہے اس کا سائز کیا رکھنا ہے انٹیس کرنا ہے ڈبل کرنا ہے وہ اب تمام آپشن یہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہاں سے وہ کہہ رہے ہیں میڈیوم کوالٹی رکھنی ہے ہائی کوالٹی رکھنی ہے اور یہاں سے یہ جو آڈیو کی سیٹنگ سٹیریو پہ یہ آپ کے پاس منیٹر بلر یہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو کارشک موشن بلر سوری اس کے بعد یہ دیکھیں تمام چیزیں آپ کو پتا چل گئی ہوں گے فائل میں کیا کیا چیز ہے تھنکس فار واشنگ